جو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا ان کو لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہم صحابہ کو لیکن صحابہ کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے لیکن اللہ تو ظاہر ہے بعد میں بھی بہت لوگوں سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت جس کو حاصل ہو جائے جس کی خواہشات ہے نفس اس دنیا کی ختم ہو جائے وہ پھر جیتا مرتا اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں نہ خواہشات ہوتی ہیں اس کی نہ کوئی انتقام اس کا ہوتا ہے نہ غصہ اس کی ذات کا ہوتا ہے نہ جلال اس کی کچھ بھی اس کی ذات اس کا اپنی ذات سے تعلقی واسطہ کوئی نہیں وہ ہے اس لیے کہ اللہ رسول کی ڈیوٹی کرنی ہے اس لیے کہ اللہ انہ سلاتی ونسکی مہ جائے مماتی للہ رب العالمین میری زندگی کا مقصد تیر دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ نہ اسی لیے نمازی یہ مقام جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے نہ کسی بند ہے مومن کو موتو قبلن تموتو مرن تو اگئے مر گئے باہو تد مقصدنو پایا ہو حقیقت اس وقت عطا ہوتی ہے جب انسان خواہشات نفس سے اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ سوائے رب کی ذات کے یرودیوں نہ وجہ اللہ اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں بس یہ لوگ دنیا نہیں مانگتے آخرت نہیں مانگتے جنت بھی نہیں مانگتے مانگتے رب کو ہیں باقی رب ان کو دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے جنت بھی دیتا ہے وہ رب کا کام ہے لیکن یہ اللہ کے بندے طالب رب کے ہوتے ہیں طالب اللہ کے رسول کے میرا question یہ ہے کہ آج کل کے دور میں سرم سورہ مضمل سے سورہ مدسر پر کیسے موف کرتے ہیں بیٹھے جان سورہ مضمل ایک ذاتی individual training program ہے ہر شخص اپنے گھر میں کر سکتا ہے نا سورہ مضمل کا training program تو ہر بچہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے آپ کو آپ کی اپنی راتیں ہیں اپنے دن ہیں اپنا وقت ہے ماشاءاللہ ہر انسان اپنے زندگی کا تعیون خود کرتا ہے میں نے کتنا وقت family کو دینا ہے کتنا ٹی وی دیکھنا ہے کتنا وقت میں نے university colleges میں جانا ہے کتنی پڑھائی کرنی ہے کتنا کھیل کود کرنا ہے کتنی شاپنگ کرنی ہے کتنا میں نے بزار جانا ہے اپنی زندگی کا تعیون آپ خود کرتے ہو اور سورہ مضمل کا training program آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالی نے بالکل ساتھی رکھا ہوا ہے آپ کو اختیار دیا گیا ہے اللہ نے کہ جتنا وقت تمہارے پاس ہے کہا رات کو آدھی رات کو عبادت آدھی رات تک عبادت کر لو کچھ زیادہ کر لو اچھا کچھ کم کر لو معلوم ہے تمہیں دن میں ذمہ داری ہیں responsibilities ہیں تمہارے پاس لیکن اپنے آپ کچھ اللہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق private ذاتی تعلق بھی قائم کرو have a personal direct relationship with Allah in Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ کچھ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بچوں کہ جنرلی تو Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے نبی ہیں لیکن ان کو مرشد تسلیم کرنا مرشد کا مطلب ہے کہ میرا ایک ذاتی تعلق رسول اللہ کے ساتھ جس طرح صحابہ اکرام مجموعی طور پر اس امت کا حصہ ضرور ہے لیکن ہر ایک کا رسول اللہ سے ایک ذاتی تعلق بھی ترہے ہیں ہر ایک اپنا ایک مقام ہے حضور کے دربار میں کوئی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں کوئی خلطہ راجدین میں سے ہیں کوئی اہل بدر میں سے ہیں کوئی بیت رزوان والوں میں سے ہیں کوئی خدبہ حجت الویدہ والے میں سے ہیں کوئی صحابہ والے میں سے ہیں ہر صحابی کا اپنا درجہ متعین اور اپنا ذاتی تعلق ہے حضور کے ساتھ اسی طرح آج بھی میری جان ہر امتی کا حضور سے ایک ذاتی تعلق ہو سکتا اور حضور کے دربار میں اس کا ایک مقام متعین ہے اس کی عشق اس کے پیار اس کے جنون اس کی محبت پہ اس کی قربانی پہ اس کی خلوص پہ ہر امتی کا درجہ متعین کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے دربار میں ماشاء اللہ تو یہ سورہ مضمل کا ٹریننگ پروگرام ذاتی ہے لیکن ایک بات کوئی بھی ٹریننگ پروگرام ہو بغیر استاد بغیر مرشد کے ہوتا نہیں استاد چاہیے ہوتا مرشد تلاش کرو ایک استاد نہ ہو انسان اس پر عمل نہیں کر پاتا کیونکہ اس میں بہت ساری کیفیات اس سور مضمل کے پہلی گیارہ آیتوں میں بھی ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی قلبی واردات میں سے انسان کے دل کے مراز سے جہاں پر کہا گیا کہ در گزر کرو معاف کرو عمر رو صبر کرو یہ ساری آزمائش قلب کی ہیں بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے صرف فزیکل ایفرٹ نہیں ہے قلبی کوشش بھی قلبی بھی ایک 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 عمل کہ انسان ساری رات تحجد پڑے اگر نیت یہ کر لے کہ میں جنت حاصل کرنی ہے ساری رات تحجد پڑے نیت یہ کرے کہ دنیا والے کہیں بڑا تحجد گزار ہے نشان پڑ جائے گا میرے ماتھے پہ بھی اور پاؤں پہ بھی تب برباد ہو جائے گا عبادت تو ایک ہی جیسی ہے نیت کے فرق سے عجر تبدیل ہو جاتا نیت کے فرق سے فیض تبدیل تحجد پڑے تو باپ اور بیٹے نے تحجد پڑی تحجد پڑنے کے بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ بابا دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کہ سارے سو رہے ہیں اور ہم نے تحجد پڑھ لی تو باپ کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ تو سوتا ہی رہتا کہ یہ تکبر توجہ تباہ کروا دے جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا جس نے دوسرے مسلمانوں کو برا سمجھا وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو بیٹا اس سے بڑا ڈرنا پڑ یقین کرو اللہ کے بندے نے ہم سے بات کہ ہم حیران ہو کہ فقیر درویشوں کی باتیں بڑی ہمیں سمجھ نہیں آئے بات ہم نے کہ بابا وضاحت کریں کہتے ہیں بیٹا گناہ پہ انسان خجالت کرتا ہے شرمندگی ہوتی ہے کوئی انسان گناہ کر کے فخر نہیں کرتا اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کی مغفرت رحمت بڑی وسیع جو اللہ کا بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ حضور تکبر لے کر بیٹھ جائے کیونکہ یہ انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرواتا ہے جو انسان بہت نیک ہو جاتا ہے پھر شیطان سب سے زیادہ شدید حملہ اس پر اس جگہ کرتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے اگلا بڑا گناہ گار اور جس لمحے انسان کے وجود میں نیکی کا تکبر آگیا جہنم مقدر ہو گئی اس کے لئے کیونکہ یہاں پر توبہ بھی نہیں کرتا چونکہ اس کا نیکی کا تکبر ہوتا ہے گناہ کی خجالت نہیں ہے یہاں نیکی کا تکبر ہے گناہ کی خجالت پر انسان توبہ کرتا ہے نیکی کے تکبر پر انسان کی تکبر انسان کا تکبر بڑھتا چلا جاتا جب تک اللہ خاص خاص ہدایت دے کسی انسان کو نہ بتا دے